السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے بہت ہی امدہ ریسپی لائی ہوں آج ہم لوگ بنائیں گے چکن پلاؤ جس میں ہم لوگ بریانی مسالہ یا ایکسٹر سپائچز کا بالکل استعمال نہیں کریں گے چلیں میں آپ کو پہلے انگریڈنٹس بتا دیتے ہیں میں نے جو ون کے جی چکن لے لیا تھا اس کا میں نے اچھے طریقے سے دھولیا تھا اور لگ پس پہ میں نے جو وہ کٹ لگا لیا تھے اور دوسری طرف اس ریسپی میں ہم لوگ گرم مسالہ، دڑا مرچیں، سوکھا دھنیا، نمک، لال مرچیں اور حلدی کا استعمال کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ اس میں ٹاماتر، ہری مرچیں، پیاز ان کا بھی استعمال کریں گے چلیں ہم لوگ اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے میں نے سب سے پہلے برطنیا اس میں میں نے ایک کپ آئل ڈال لیا تھا اور ساتھ ہی یہ دیکھیں میں نے اس میں پیاز ایڈ کر دیا اب ان کی ہم لوگ بنائی کریں گے متابہ ہم لوگ اس میں مسالے اپنے ڈال دیں گے مسالے ڈالنے کے ساتھ شیر میں نے اس میں میں کہا کہا ہری مرچ erase بھی ڈال دی اور ساتھ ہی ساتھ شیر میں اپنے منٹ کروں دیا اور میں نے اس میں چکن بھی اڈ کر دیا اس پڑاو میں اپنے brutally اس میں نے شیر بھی اس دیکھیں میرے گیا آپ لیکنیں دیکھیں گے ہم لوگ 55 سے 20 دیس منٹ میں نے بہت اچھے طرف ظہر سے بنائی کی ہے دیکھیں ہمارے مسالے نے جوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو میں نے اس طریقے سے ڈال دیا اور پانچ سے چھے عدد جہو میں نے ہری مرچیس میں ڈال دی اور اب ہم لوگ دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو دم پر رکھ دیں گے دم اب ہم لوگوں نے ہٹایا بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی اچھا پلاؤ ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ بھی اس ریسپے کو ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زیادہ اچھی بنتی ہے بہت ہی اچھا پلاؤ ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا